ہمارے پاس جو پروفنگ کے اپشنز ہے سپلنگ اینڈ گرامر کے تو یہ اگر ہم کسی ڈاکومنٹ میں کچھ میسٹیکس کرے سپلنگ میسٹیک کرے یا گرامیٹکلی میسٹیکس کرے تو سپلنگ اینڈ گرامر کی طرح یہ اٹھومیٹک کی جو ہے یہ ایس ورڈ جو ہے اس کو کریکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ریسرچ کے ذریعے ہم کسی بھی ورڈ کی میننگ یا اس سے ریلیٹڈ جو ہے انو نیمز انو نیمز جو ہے وہ سب کچھ یہاں دیکھ سکتے ہیں یا ہم سرچ کریں گے ٹھیک ہے اس طرح کے ٹرانسلیٹ بھی ہے اور سٹھ لینگج میں ہم اپنا لینگج جو ہے وہ سیلٹ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ورڈ کون ہے تو یہ ہم کو جو ہے سٹیٹس بتاتا ہے کہ ہمارے پاس پیجز کتنے ہیں ورڈز کتنے ہیں کریکٹرز ویڈوڈ سپیسز ہیں انویج سپیسز یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بتاتا ہے اس کے بعد جو ہے کمنٹس ہے تو کمنٹس کے لئے ہم ورڈ کو سیلٹ کر کے اور کمنٹس پر کلک کر کے اس پر کمنٹس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کسی بھی ورڈ پر ہم کمنٹس کر سکتے ہیں اچھا یہ اگر آپ کے پاس ایک پیج میں یا ایک ٹاکومنٹ میں ایک سے زیادہ کمنٹس ہو تو آپ اس کے ذریعے نیکس ٹین پریویس بھی کر سکتے ہیں اور یہاں کلک کر کے آپ ڈیڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے باقی یہ ٹریکنگ جو ہے یہ نیکس ٹویڈیو میں بتاؤں گا اور یہ سپلنگ اینڈ گرامور آپ لوگ سوچتے رہیں گے کہ ایک اس طرح پریکٹیکل نہیں کہ تو ہمارے میرے کمپیوٹر میں جو ہے یہ ٹیک سے کام نہیں کر رہا تو نیکس ٹویڈیو میں یہ سپلنگ اینڈ گرامور اینڈ یہ ٹریکنگ جو ہے یہ ہم پڑھیں گے لاسٹ میں جو ہے ہمارے پاس کمپیر ہے تو کمپیر سے ہم دو ڈاکومنٹ کو کمپیر کر سکتے ہیں پرس کر میں ایک ڈاکومنٹ کو سیف کرتا ہوں دو ڈسٹاپ پر ٹیک ہے ٹیک ہے دو ڈسٹاپ پر میں نے اس کو سیف کیا بھی میں ایک نیا ڈاکومنٹ آپن کرتا ہوں اور اس کو کلوز کرتا ہوں ٹیک ہے اب اس میں کچھ جو رائٹنگ کرتا ہوں ٹیک ہے اس میں کچھ چینج اس کیا میں اگر یوں میں آکا میں اس کو دوسرے ڈاکومنٹ سے کمپیر کرتا ہوں یہاں سے میں اس کو اوپن کرتا ہو ٹیک ہے اور یہاں پہلے اس کو سیف کرنا پڑے گا سیف اس اس کو ڈسٹاپ پر میں سیف کرتا ہوں یہ ٹیک ہے اب کمپیر یہاں جو ہے یہ ڈاکومنٹ نمبر ون اور یہاں جو ہے ڈاکومنٹ نمبر ٹو جو ہے اس کو کل تو یہ آپ کے پاس کمپیر ہو جائے گا ٹیک ہے ہمارے پاس جو ہے یہ ڈاکومنٹ ہے اور ایک یہ ڈاکومنٹ ہے ٹیک ہے یہ ہو گیا ہمارے پاس اور یہاں جو ہے جو چینجز ہے اس میں تو وہ بتا رہا ہے کیا فارمیٹ بھی چینج ہے ٹیک ہے اس سارے کے یہ فانٹس کلر آٹو فانٹس کلر ٹیک ہے کنٹینوز ہائٹ فورٹین ٹاپ جو سارے چینجز ہے دو ڈاکومنٹ کے درمیان جو بھی چینجز ہے اس کے بارے میں یہ بتاتا ہے ٹیک ہے میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں اینڈ پروٹیکٹ ڈاکومنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کسی ڈاکومنٹ کو پروٹیکٹ کرے کے آہ وہ ہیڈن کرے یا اس پر کوئی پاسورڈ لگائے وہ ریٹ آنڈ دی کرے کہ وہ آپ کیسے کوئی اور نہیں دیکھ سکے گا تو اس کے لیے یہاں سے بھی ہو سکتا ہے میں لوگوں کو سمپلی بتاتا کرو یا آکر سیف ایس پر کلک کریں سیف ایس پر کلک کر کے یہاں پر ڈسٹینیشن سیڈ کریں ڈسٹاپ اور یہاں جو ہے ٹولز پر کلک کر کے جنرل اپشن میں آ جائے جنرل اپشن میں پاسورڈ دے دے 1 2 3 4 5 اور دوبارہ پاسورڈ دے دے 1 2 3 4 5 اور یہاں اوکی کر کے دوبارہ پاسورڈ دے 1 2 3 4 5 آ 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 12345 انٹر تو یہ ہو جائے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم آہ آہ ایم ایسوڑ کو ختم کرتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ فرم مور اپیٹس پلیز سبسکراب سٹیڈنٹ اکیڈمی